اوپر آپ کو چھت دے دی گئی ہے کہ بارش وغیرہ و دوب بسم اللہ الرحمن الرحیم حنیف اٹو سے میں ہوں عطا خان آج میں آپ کے سامنے ریویو پیش کر رہا ہوں روڈ سٹار کا دو ہزار تیس کا موڈل اس موڈل کے خاصیت یہ ہے کہ اس موڈل میں ایک تو آپ کو انجن زونگ شنگ کا مل جاتا ہے دوسری اس کی لمبائی جو ہے وہ سات فٹ کی ہے جو عام طور پر لوڈر کو چھ فٹ کی لمبائی ہوتی ہے تیسری اس کو خاصیت ہے کہ اس کے سامنے آپ کو چھت دے دیا گیا ہے اور اوپر آپ کو چھت دے دی گئی ہے کہ بارش وغیرہ و دوبوت اس سے بچانے کے لئے آپ آرام سے اس کو آپ نے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں دونوں سیڈوں پر میرر دیا گئے ہیں وہ بھی ہیوی والے بڑے ٹرکو والے لگائے گئے ہیں تاکہ بیک سے آپ کو کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو آپ کو اس میں تسلیس آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں مکمل ریویو پیش کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ کی بات کریں تو پانسو بارہ کا ٹیئر لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ جو مختلف کمپنی کے ہوتے ہیں موجولہ ٹیئر جو سرویس ہیں مختلف آٹر تھے ہیں شاکوں کی بات کریں تو نووے میلی میٹر کے بڑے شاک لگائے گئے ہیں جو عام طور پر کسی بھی لوڈر کو نہیں لگائے جاتے فرنٹ جو لائٹ ہے وہ گول لگائے گئی ہے جو عام ہر جگہ سے مل جاتی ہے آپ کو میٹر کے بات کریں تو دو ہزار تیس کے جدید میٹر سے لگائے گیا ہے جس میں آپ سپیشل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک تو گیر بتا رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو پیٹرول کی ایوریج بتا رہا ہوتا ہے پیٹرول کی طرح ڈالنے کب ڈالنے وہ سب آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آپ ٹینکی کے بات کریں تو فیول ٹینک جو اس کا ہے وہ امپورٹڈ ہے جو کمپنی امپورٹ کرواتی ہے باہر سے تو اس کو زنگ لگنے کا خطر آپ کو کسی کے سمکہ نہیں ہوتا اس کے فریم کی بات کریں اس کو فریم ڈبل لگایا گیا جو عام طور پر کسی بھی لوڈر کو نہیں ہوتا لوڈر کو سنگل فریم لگتا ہے اس کو ڈبل ڈبل فریم لگایا گیا ہے اس کی فریم کی لائف ٹائم گرنٹی ہے ٹوٹے ایک کریک ہے آپ نیا آکے ہنی فٹو سے لے سکتے ہیں ڈریور کے سیٹ پر آپ کو ایک ٹول بوکس دیا گیا ہے جس میں آپ سمان لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بیٹھنے کے لئے ایک سیڈ بھی دے دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ہنگ بریک دے دیا گیا ہے انجن کی بات کریں تو انجن وائٹ انجن سونگ شونگ انجن اس کے لئے دیا گیا ہے جس کا سپیڈ پارٹ آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہو جاتا ہے ہائی لو گیر گیر کی بات کریں تو اس کے ساتھ ایک ہائی لو گیر لگایا گیا ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ پچاس منت تک آپ وزن اٹھانا چاہیں تو آپ آرام سے اس کے اوپر وزن اٹھا سکتے ہیں کسی قسم کے آپ کی پرابلم نہیں ہوتی اور بیگ گیر بھی اس کے ساتھ دے دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بیگ گیر لگانا چاہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ بیگ گیر بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ڈریور کی پیچھے ایک ٹیک بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر تین سے چار لوگ آپ بٹھانا چاہیں تو تین سے چار لوگ بھی آپ اس کو آرام سے پیچھے کر کے بیٹھا سکتے ہیں تین سے چار لوگ سواریاں کے طور پر بھی آپ اس کو بیٹھا سکتے ہیں بیگ بڑی کے بات کریں تو عام طور پر چھے فٹ کی ہوتی ہے اس کی باڈی سات فٹ کی باڈی ہے اور انچی بھی ہے عام طور پر یہ بہت چھوٹی باڈی ہوتی ہیں یہ انچی باڈی بنائے گئی تکہ وزن زیادہ ہو یا آپ کو سامان اس کا بھار زیادہ ہو تو آپ آرام سے اس پر اٹھا سکیں کسی کے پرابلم آپ کو نہ بنیں ٹائروں کی بات کریں پانچ سو بارہ گھٹائر پیچھے اور آگے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کمانیاں بھی لگائے گئی ہیں کمانیاں کی بات کریں تو نیچے آپ کو کمانیاں دیکھیں ہیوی کمانیاں لگائے گئے ہیں ساتھ ساتھ کمانیاں لگائے گئی ہیں جو عام طور پر لوڈوں میں چار سے پانچ ہوتی ہیں ہیوی ڈیفرنشل لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹر ایکسٹ اپنی دی جاتی ہے اس موڈل کا نام روڈ سٹار کنگ موڈل ہے آپ نے جب بھی فون کرنا ہو تو کنگ موڈل لازمی کہیے گا اور اگر آپ نے ہمارے شورم پر وزٹ کرنا ہے تو ہمارے شورم کا نام ہے ہنیفہ ٹوز ایک سو سال لیٹر نوڈ لاہور اگر اونلین مگوانا چاہیں تو ہمارا نمبر لکھ لیں 034121212412 موجودہ کی آج تاریخ ہے فروری دو ہزار تئیس اور موجودہ قیمت جو اس کی ہے وہ تین لاکھ اسی ہزار پہ ہے آپ اونلین ہم سے رافتہ کریں انشاءاللہ آپ کو ہنیفہ ٹوز کے سبسکرائب دکھائیں گے یا لائک دکھائیں گے تو آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ بھی دیے جائے گا بہت شکریہ